ہیلو فرنڈس مائی نیم اس پہنڈ اینڈ ویلکم بیکٹو مائی چینل سولیڈ ورکس پروجیکٹ تو آج ہم سولیڈ ورک میں اس مک کو بنانے والے ہیں اس مک کو بنانے والے ہیں اور اس میں آج ہمیں ایک نئی کمانڈ کا بھی use کریں گے ڈیکل کمانڈ کا تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو اسے بنانے کے لئے ہم یہاں پر ٹوپ لین سیلیکٹ کریں گے اسکیچ سینٹر ریکٹینگل لیں گے اور اوریجن سے ایک ریکٹینگل رو کریں گے سمارٹ ڈائمنشن سیلیکٹ کریں گے یہاں پر ہمیں 90 ایم ایم اس کی لیند دینی ہے اور 90 ایم ایم ہی ہائٹ دینی ہے ایکزیٹ اسکیچ کریں گے آئیسومیٹریک ٹوپ لین کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر ہم اور ٹوپ لین کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم ریفرنس جیومیٹری میں جائیں گے اور پلین کمانڈ کو سیلیکٹ کریں گے ہمیں 180 ایم ایم کا ایک پلینڈ رو کرنا ہے اس پلین کو اب ہم سیلیکٹ کریں گے اسکیچ کریں گے نورمال اس کے بھی ہم اوریجن پوائنٹ سے ایک ریکٹینگل رو کریں گے سینٹر ریکٹینگل اس کی جو ہماری ڈائمنشن ہے 130 ایم ایم 130 ایم سیلیکٹ ایکزیٹ سکیچ کریں گے آئیسومیٹریک اس پلین کو ہم یہاں پر ہائیٹ کر دیں گے اور اب ہم فرنٹ پلین کو سیلیکٹ کریں گے اسکیچ نورمال یہاں پر ہم تھری پوائنٹ آرک لیں گے اور اس ٹائپ کا آرکڈرو کر لیں گے دونوں سائیڈ ہم اس طریقے کا آرکڈرو کر لیں گے اب یہاں پر ہمیں ریلیشن دینا ہے آرک کے پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور لائن کو سیلیکٹ کریں گے پیئرس اوکے اس پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں گے اس پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں گے چاروں پوائنٹ پر ہمیں سیم ریلیشن دینا ہے پیئرس اس پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کی ریڈیس ہمیں دینی ہے 500 mm اور دونوں آرک کو ہم یہاں پر سیلیکٹ کر کے ایکوال ریلیشن دے دیں گے ایکسٹ سکیچ اب یہی سیم چیز ہمیں رائٹ پلینٹ پر کرنی ہے سکیچ نورمل یہاں پر بھی ہمیں سیم آرک ڈرو کرنے ہیں اور سیم ڈائیمنشن دینی ہے اس ٹائپ کے ہمارے آرک ڈرو ہو گئے دونوں آرک کو سیلیکٹ کر کے ایکوال ریلیشن دیں گے اور یہاں پر ہم پیئرس ریلیشن دیں گے پیئرس اور یہاں پر بھی ہمیں پیئرس ریلیشن دینا ہے پیئرس اس کی بھی ہماری ریڈیس 500 mm سیلیکٹ ایکسٹ سکیچ کریں گے آئیسومیٹری یہاں پر ہم لوفٹ بوس بیس کمانڈ کو سیلیکٹ کریں گے اور پروفائل میں ہماری فرس پروفائل یہ ہے اور سیکنڈ پروفائل یہ ہے اب گائیڈ کر میں ہمیں ان کروز کو جو ہم نے آرک ڈرو کرے تھے یہاں پر اوپن لوپ اور اوکی اسی طریقے سے ہم اسی طریقے سے ہم یہاں پر ان سبھی لوپس کو سبھی آرک کو سیلیکٹ کر لیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر ہمیں اس پر کلک کر کے گلوبل کمانڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اوکی یہ اس طریقے سے ہمارا یہاں پر ڈرو ہو جائے گا اب ہمیں فیلیٹ دینے ہے تو ہم فیلیٹ کمانڈ کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر ہم کونسٹنٹ ریڈیس اور ٹوینٹی ایم ایم ریڈیس کے ہمیں چاروں ایجز پر فیلیٹ دینے ہیں اس پیس کو ہم یہاں پر کلیر کریں گے اور اس ایجز کو سیلیکٹ کریں گے یہ چاروں ایجز پر ہم نے ٹوینٹی ایم ایم ریڈیس کے فیلیٹ دینے ہیں اوکی اب ہم دوبار سے فیلیٹ کمانڈ کو سیلیکٹ کریں گے اور ٹوینٹی ایم ایم ریڈیس کا فیلیٹ ہم بوٹم ایج پر دیں گے اوکی اب ہم یہاں پر شیل کمانڈ کو سیلیکٹ کریں گے اور ہم 3 ایم ایم کا شیل دیں گے ٹوپ سرفیس سے اوکی تو یہ اس طریقے کا ہمارا شیل رو ہو جائے گا تو یہاں پر اب ہم فرنٹ پلین کو سیلیکٹ کریں گے اس کیچ نورمل کریں گے اور یہاں سے ہمیں ایک جیومیٹری درو کرنی ہے لائن کمانڈ کو سیلیکٹ کریں گے اور اس پوینٹ سے ہم اس طریقے کی ایک جیومیٹری درو کریں گے اس طریقے کی ہم نے ایک جیومیٹری درو کر لی ہے اور اس لائن کو سیلیکٹ کریں گے اس پوینٹ کو سیلیکٹ کریں گے کوئنسائیڈ اور انہیں بھی سیلیکٹ کریں گے کوئنسائیڈ اس مارٹ ڈیمینشن اس لائن کی ڈیمینشن ہے ہماری 50 ایم ایم اس آرک کی ریڈیس ہے 20 ایم اور بوٹم سرفیس سے اس پوینٹ کی ڈیمینشن ہے 40 ایم اور ٹوپ سرفیس سے ٹوپ سرفیس سے اس پوینٹ کی ڈیمینشن بھی ہماری 40 ایم ہے تو اس کی ہماری ڈیمینشن ہے 100 ایم ایم ایسیٹ سکیچ کریں گے اور اب ہمیں یہاں پر ایک پلین ڈرو کرنا ہے تو ہم ریفرینج جیومیٹری میں جائیں گے پلین ہمیں اس پوینٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس لائن کو سیلیکٹ کرنا ہے اوکی تو ہمارے اس طریقے کہ پلین ڈرو ہو جائے گا اور یہاں پر اب ہم اس پلین پر سکیچ کریں گے نورمل ہمیں ہمیں ellipse ڈرو کرنا ہے آگر تو اس ٹائپ کا ایک ellipse ڈرو کریں گے اور relation دیں گے ہمیں آگر اس پوائن اور دس لائن پیر سیلیشن اس مار دیمینیشن اس کی ہیت ہے ہمارے 20 ایم اور لیند ہے 30 ایم سیلیکٹ اور یہاں پر ہم اس پوائن کو سیلیکٹ کریں گے کنٹرول اس پوائن کو اور یہاں پر horizontal relation دیں گے اوکی exit sketch کریں گے sweep boss base command کو سیلیکٹ کریں گے اور path میں ہم اس سیلیکٹ کر لیں گے اوکی اس type کا مرے draw ہو جائے گا اور یہاں پر ہم اس plane کو hide کر دیں گے اب ہمیں fillet command کو سیلیکٹ کرنا ہے اور 3mm کا constant fillet 3mm کا ہمیں fillet دینا ہے in edges پر اوکی یہ ہمارے یہ fillet ہو گیا دوبارہ سے fillet command کو سیلیکٹ کریں گے اور full round fillet کو سیلیکٹ کریں گے first surface ہمارے یہ ہو گیا second surface اور third surface میں ہم اس surface کو سیلیکٹ کر لیں گے اور OK کر دیں گے تو اس طریقے کا ہمارے fillet draw جائے گا full round fillet اور اور کا ہم یہاں پر appearance میں جائیں گے اور اس کا ہم یہاں پر color change کر دیں گے لیں گے this will OK اور اس surface کو سیلیکٹ کریں گے ان سب سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم appearance میں جائیں گے اور اس کا ہم color change کر دیں گے OK تو اس طریقے کا ہم نے اندر کی طرف یہاں پر color دے دیا ہے isometric اب ہم یہاں پر appearance پر click کریں گے appearance scene and decals decals پر جائیں گے logos یہاں پر ہم double click کریں گے اور یہاں پر ہمیں option ملتا ہے browse تو ہم browse پر click کریں گے اور یہاں سے ہم ایک nescafe کا logo import کریں گے یہ یہاں پر ہمارا logo ہے اس کو ہم select کریں گے اور open یہ ہمارا open ہو جائے گا اب ہمیں surface select کرنا ہے کس surface پر ہمیں apply کرنا ہے تو ہم اس surface کو select کریں گے تو اس طریقے سے ہمارا logo یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہا ہوگا اس طریقے سے دیکھے گا اب اس ہمیں adjust کرنا ہے تو ہم یہاں پر origin کے center میں لائیں گے تو rotate option ملے گا تو ہم یہاں پر اس click کر اس طریقے سے rotate کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پر rotate کر لیا اور اس ہم اس طریقے سے یہاں پر adjust کرنے صحیح سے اسے adjust کرنے کے بعد ہم یہاں پر اگر آپ کو save کرنا ہے تو یہاں پر save decal پر click کر سکتے ہیں نہیں تو یہاں پر ok کر دیں گے is omit تو اس طریقے سے دیکھ ہے ہم ارا یہ logo paste ہو چکا ہے آپ اس طریقے سے کسی بھی طرح کا logo لگا سکتے ہیں تو ہمارا mug کافی mug بن کے تیار ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو like کریں شیئر کریں comment کریں اور subscribe کریں ہماری چینل کو اور bell icon کو دبانا نہ بھولیں thanks for watching موسیقی